ترقیاتی اخدامات کے پیش نظر آج رکنے اسمبلی حلقیہ خودپورا جعفر حسین میراج نے تلاب چند چلم ڈیویجن میں روڈ اور این پی ٹو لائن کے ابتدائی کاموں کا معینہ کیا جس کی لاغت تقریباً اکیتر لاکھ روپے بتائی گئی ہے شاہ جہاں اور نشے مننگر کے اغبی علاقے میں این پی ٹو پائنپ لائن سکول آف ایکسلنس کے سامنے کے مکمل روڈ وہ دیگر روڈ اس میں شامل ہے رکنے اسمبلی حلقیہ خودپورا جعفر حسین میراج نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحقن دلایا کہ یہ اس کام کو جلدی مکمل کر لیا جائے گا بعد ازہ اور بھی دیگر کاموں کو فوری طور پر یہ خودپورا حلقے میں عمل میں لائے جاتا رہے گا اس دورے میں رکنے اسمبلی حلقیہ خودپورا جعفر حسین میراج کے ہمراہ تلاب چند چلم کارپریٹر ڈاکٹر سمینہ علاقائی مجلس صدور پواتمدین مجلس موجود تھے جن تمام ہی کا رکنے اسمبلی حلقیہ خودپورا جعفر حسین میراج نے تہہ دل سے اصدار تشکر کیا مجلس خائدین حکومت کی جانب سے جاری کردہ اسکیمات کو عوام تک فوری طور پر ارسال کرتے ہیں جن سے عوام استفادہ حاصل کر سکیں اور صدر مجلس کے خصوصی نمائنگی پر عراقین مجلس اپنے حلقجات میں عوام کی سہولیات کے لیے رات و دن ان کے خدمت میں مصروف ہو کر ان کا حق ادا کرتے ہیں ہمارے نمائندے چیئرمن ٹی اے این نیوز چینل جناب سید توفیق احمد صاحب کے خصوصی ریپورٹ آئیے دیکھتے ہیں آج یا خودپورا سمبلی کانسٹنسی طلاب چنچلم ڈیویجن میں روڈ اور انپی ٹو پائپ لینڈ کے کامہ اسٹارٹ ہوئے ہیں جس کی لاغت اکیتر لاکھ روپیہ ہے شاہ جہاں کے پیچھے ایک روڈ ہے نشمن نگر میں انپی ٹو پائپ لینڈ ہے عویسی اسکول آف ایکسلنس کے سامنے کی پوری مکمل روڈ ہے اسی طرح دوسرے بھی اور دو تین روڈ اور انپی ٹو پائپ لینڈ ہے الحمدلہ نقیب ملت بیرشتر رسول الدین عویسی صاحب کی خاص نگرانی میں حبیب ملت جناب اکبر الدین عویسی صاحب کی خیادت کے اندر مجلس اتحاد المسلمین یا خودپورا سمبلی کانسٹنسی میں کامہ ماشاءاللہ سے بہت تیزی سے جاری ہے میرے ساتھ میں مخامی کارپیٹر ڈاکٹر سمینہ میڈم مجلس اتحاد المسلمین کے صدر مہتمدین ایکٹیو ورکر تمام کے تمام موجود ہے انشاءاللہ تعالی یہ کامہ مکمل ہونے کے بعد دوسرے بھی جو جو کام ہے وہ بھی مکمل کروائے جائیں گے یہاں کی عوام کچھ اور کاموں کے لیے کئی ہے انشاءاللہ اس کا بھی اسٹیومیٹ دال کے وہ بھی کام تیزی سے سینکشن کرائیں گے انشاءاللہ لازم مجلس اتحاد المسلمین آئی دن نہ صرف عوام کے درمیان میں رہتی ہے عوام کے مسائل حل کرنے کی پوری پوری کوشش کرتی ہے میں یہاں کے تمام ذمہ دار آج کے جو دورے میں تھے چاہے وہ بستی والے ہو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر مہتمدین ایکٹیو ورکر ہو ان سب کا تیزی سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا شوشل میڈیا ان سب کا تیزی سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ